اگر خدا موجود ہے تو کس کا خدا سچا ہے؟ کس کا بھگوان سچا ہے؟ عشور سچا ہے، بھگوان سچا ہے، اللہ سچا ہے یا مسیح جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ وہ سچا خدا ہے، تین خدا ہیں، ایک خدا ہے یا ہزاروں لاکھوں خدا ہیں کیا اتنے سارے دیوتا یہ خدا کے اپروفڈ ہیں یا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ الگ الگ خدا چلا رہے ہیں سب ریلیجنز تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اسلام ہندوئزم کو ختم کرنا چاہتا ہے ہندوئزم اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے کرسچینٹی، اسلام، جوئزم جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے سب دھرم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو دھنے بات آپ سب کا سواگت ہو اس ویڈیو میں میں پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوا تھا اور بچپن سے ہی مذہب کی طرف اور دھرم کی طرف بہت زیادہ ہمارے گھر میں فوکس کیا جاتا تھا لیکن جب بھی میں اپنے دھرم کو پریکٹس کرتا تھا تو ہمیشہ میرے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو میں پوجا کر رہا ہوں اور یہ جو میں ریچولز کر رہا ہوں یہ میں کئی دیواروں کو تو نہیں کر رہا کیا واقعی میں کوئی بھگوان، کوئی خدا موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں یہ ساری اکٹیوٹی صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنی سوسائٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اگر ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو پیرنٹس نے مجھے سکھایا بتایا یا جو میں نے سوسائٹی سے لیا وہی سچا بھگوان ہے وہی سچا خدا ہے ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان، ہمارا عشور وہ سچا ہے اس کو مانتے ہیں وہ اپنے بہت سارے دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ سچا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ منوتیس کہتے ہیں خود کو وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں آپ عیسائیوں کی بات کریں تو وہ اپنے تین خداوں کو مانتے ہیں پھر ہر مذہب میں، ہر دھرم میں اپنا اپنا خدا کا کونسپٹ ہے تو اگر واقعی میں خدا موجود ہے کسی ایک بھگوان کا، عشور کا، اللہ کا، خدا کا وجود ہے تو یہ اتنے سارے دھرم کیوں؟ اگر واقعی اس کا وجود ہے تو اس کا کوئی دھرم بھی ہوگا جو وہ منظور کرتا ہوگا کہ سب لوگ اس کو فالو کریں اس کے مطابق اس کو پوجھیں اس سے پراتھنا کریں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں وہ کون سا دھرم ہوگا اس پہ تم بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے ہم بیسک قویشن پر آتے ہیں کہ کیا بھگوان کا وجود ہے بھی یا نہیں اور اس کے لیے کیونکہ ہر دھرم کا اپنا اپنا کونسپٹ ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو ہمیں ان سب دھرموں سے بالتر ہو کر سوچنا پڑے گا اور کوئی ایک ایسا کومن گراؤنڈ سوچنا پڑے گا جو سارے دھرم ایکسپٹ کریں اور اس کے ذریعے پھر ہمیں ریل بھگوان تک ریل خدا تک پہنچنا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم واپس ریورس آئیں گے اور ڈھوننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ خدا ہے وہ بھگوان ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ کومن گراؤنڈ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سب ریلیجن سب دھرم اگری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ چیز کیا ہوگی سب ریلیجنس تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اسلام ہندوئزم کو ختم کرنا چاہتا ہے ہندوئزم اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے کرسچینٹی اسلام جوئزم جتنے بھی دنیا میں دھرم ہیں سب دھرم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے میرے خیال میں وہ چیز جو ہم سب میں کومن ہے وہ ہے فیزکس ہم سب کھانا کھاتے ہیں کسی بھی دھرم کا ماننے والا وہ کھانا کھائے گا تو زندہ رہے گا کسی بھی بھگوان کی پوجہ کرنے والا ہو وہ اس کو ایک فیملی کی ضرورت ہوگی اس کو ٹرائول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کو گرمی سے بچنے کے لیے دھوب سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوگی تو یہ جو ہماری فیزکل ورلڈ ہے یہ ہم سب میں کومن ہے چاہے ہم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک چیز ہو گئی پھر ایک اور چیز جو ہم سب میں کومن ہے وہ ہے ریزن لوجک اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے تو مجھے آپ کو کوئی لوجک پیش کرنی پڑے گی ریزن ایبلی اسے پروف کرنا پڑے گا میبھی مجھے آپ کو دھوب دکھانی پڑے میبھی آپ کو میں ساتھ لے جاؤں اور دکھاؤں کہ باہر دکھو دھوپ نکلے ہوئی ہے سورج ہے اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلا انسان اچھا ہے یا برا ہے تو مجھے آپ کو اس کے لئے لوجک پیش کرنی پڑے گی کہ اس کی ریزن کیا ہے جو میں پوائنٹ آف یو پیش کر رہا ہوں only then you would believe me تو یہ دو چیزیں کومن ہو گئی جس کو ہر دھرم کا ماننے والا ضرور مانے گا اب ہم اس ریزن پر بات کرتے ہیں اس مٹیریل ورلڈ میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے لئے کسی فورس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنی ہے تو آپ کو ہتھوڑی سے اس کو ہٹ کرنا پڑے گا اور اس فورس کو لگانے کے لئے آپ کو ایک ٹرگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہتھوڑی خود بخود اٹھ کر دیوار میں نہیں لگے گی آپ کو اسے اٹھا کر لگانا پڑے گا تو یہ آپ کی کا اس کو اٹھا کر دیوار میں لگانا یہ ٹرگر ہے اور وہ جس فورس سے اس پر لگی ہے وہ فورس ہے جس نے وہ کیل کو دیوار میں ٹھونکا اسی طرح جتنے بھی دنیا میں کام ہیں آپ کا پانی کا گلاس ٹیبل پر پڑا ہوا ہے وہ خود بخود آپ کے موں میں نہیں آئے گا آپ کو اسے فورس لگانی پڑے گی اور خود اس کو فورس کو ٹرگر کرنا پڑے گا آپ کی گاڑی خود نہیں چلے گی کوئی بھی کام خود بخود سے نہیں ہوگا اگر خود سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے زوال وہ چیزوں کا خراب ہونا ہے وہ چیزوں کا بگڑنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک روم کو صاف نہیں کریں اور بہت ٹائم کے لئے چھوڑ دیں تو اگر اس میں اور کوئی خرابی ہو یا نہ ہو تو اس کے اندر ڈسٹ ضرور آ جائے گی اس کے اندر گندگی یا جراسیم یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی اگر آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں اس کی تربیت نہ کریں اسے اچھی باتیں نہ سکھائیں تو وہ نیچرلی نیگٹیف سائیڈ پر جائے گا غلط باتیں سکھے گا اپنی آڈ لوجکس بنا لے گا اور خود سے اس دنیا کا جو پرسپیکٹیف قائم کرے گا وہ بہت چانسز ہیں کہ اپنے نقصان کرنے کی طرف ہوگا تو اگر ہر چیز خود سے نہیں ہوتی ہے اور خود سے صرف ڈیکلائن آتا ہے تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ خود کریٹ ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے بہت ساری تھیوریز ہیں انس کے لئے لوجکس پیش کی جاتی ہیں لیکن ان ساری تھیوریز کی اگینسٹ ایک سٹوری نے میری ساری الجندور کر دی اور وہ سٹوری یہ تھی کہ ایک دہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو تو دہاتی نے فوراں کہا ہاں میں مانتا ہوں اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی تم کیسے خدا کو مانتے ہیں تم نے دیکھا اسے اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تم نے کہا پھر تم کیسے خدا کو مانتے ہو جب تم نے خدا کو دیکھا نہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اب دہاتی نے یہاں پر لوجک پیش کی اور دہاتی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک اونٹ کسی جگہ سے گزر کر جائے تو وہاں پیچھے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے یا اس کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں یا اس کا کچھ ایکسکریشنز ہوتی ہیں یا وہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اگر جھاڑیاں ہیں تو وہ دبی ہوئی ہوں گی پریس ہوں گی تو میں فوراں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ کزرائے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب میں سورج کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ٹائم پر نکلتا ہے ایک ٹائم پر غروب ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر موسم کے حساب سے بارش ہوتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر دھوپ نکلتی ہے انسان کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں بالکل پرفیکشن کے ساتھ بن جاتا ہے اس کی ایک ایک آنکھ ایک ایک بال ایک ایک ناخن اس کا ایم بیڈڈ برین سسٹم اس کی انٹیلیجنس ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ بلڈ ہو جاتی ہے ویڈاوٹ اینی ایکسٹرنل انٹرونشن تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیسے بلیو کرلوں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے امیجیٹلی جو سوال کرنے والا تھا وہ لا جواب ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سپریم پاور ضرور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے ایک اور واقعہ میں نے سنا اس سے بھی میرا جو خدا کے ہونے کی لوجک ہے بھگوان کی پریزنس کی لوجک ہے وہ سیٹسفائے ہوئی اور وہ کیا تھا کہ دو بندوں میں بحث ہو گئی ایک نے کہا خدا کا وجود ہے اور ایک نے کہا کہ خدا کا وجود نہیں ہے خدا کے ماننے والے اور خدا کے نہ ماننے والوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی اور مناظرہ تیپ آیا اور دونوں نے کہا کہ ہم پورے لوگوں کو اکٹھے کریں گے اور ان کے سامنے ہم ایک بحث کریں گے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے اور جس نے پروف کر دیا اپنا پوائنٹ آف ویو تو دوسرے کو اس کو ماننا پڑے گا اور اس کا دھرم بھی فالو کرنا پڑے گا تو جو خدا کو نہ ماننے والا تھا دہریہ تھا وہ ٹائم پر پہنچ گیا اس ڈسکشن اس ڈیبیٹ کے جگہ پر لیکن جو خدا کو ماننے والا تھا وہ لیٹ ہو گیا وہ پہنچا ہی نہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں وہ آئے ہی نہیں بہت ٹائم گزر گیا اب لوگ جانے لگے تو دیکھا کہ وہ سائٹ سے آ رہے ہیں خدا کو ماننے والا تو اس سے پوچھا فوراں لوگ ہسنے لگے اور اس کا مزاق اڑانے لگے خاص کر جو خدا کو نہیں مانتا تھا اس نے کہا دیکھو یہ تو پہلے ڈیبیٹ سے بھاگ گیا آئے ہی نہیں اور اب جب سب لوگ جا رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں مو اٹھا کے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کے لیے لیکن میری پہلے عرص تو سن لیں وہ نے کہا اچھا چلو بھئی عرص سنا تو اس نے کہا جو خدا کو ماننے والا تھا اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا رستے میں دریا آ گیا اب دریا رستے میں آ گیا تو میں پار کیسے کرتا میں بہت کشتی نہیں تھی وہاں پر بھی اس ٹائم کوئی کشتی ایویلیبل نہیں تھی تو میں تھوڑے در بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا تو میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے تو میں واپس جانے لگا کہ اب کیا کروں اب تو میں جا نہیں سکتا تو اچانک میں نے دیکھا کہ جو پاس درخت تھا وہ خود بخود کٹ کے گر گیا اور خود بخود اس کے جو ہے نا وہ تختے بنے اور تختوں سے جڑ کر کشتی بنی اور کشتی خود بخود پانی میں آ گئی اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا بھا میرا تو کام ہو گیا میں فوراں سے کشتی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا تو اب اس سارے پروسس میں مجھے انظار کرنے میں اس کشتی کے بننے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگیا لیکن بہرحالہ میں آ گیا ہوں وہ اب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیبیٹ کی سیٹ کی طرف جانے لگا تو وہ لوگ ہسنے لگے سارے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھئی کیا کر رہا ہے تو کیا کیا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا بھئی کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ خود بخود درخت کٹا ہو خود بخود تختیں بنے ہو خود بخود کشتی بن جائے اور بندہ بیٹھ کے آ بھی جائے تو وہ اس کا مزاگ بن گیا بھئی یہ دیکھو اب یہ اوڈی سی دی لوجک پیش کر رہا ہے ڈیبیٹ تو اس سے ہونی نہیں تو نے کہا میری بات سنو اگر ایک درخت خود نہیں کٹ سکتا پھٹے خود نہیں بن سکتے وہ تختیں خود نہیں بن سکتے اور کشتی خود بخود نہیں بن کر پانی میں جا سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے خود بخود بن گئے یہ سورج کیسے خود بخود بن گیا یہ گائے کیسے خود بخود بن گئے جو دودھ دیتی ہے اور اس کی پیٹ میں کیسے جنم لے لیتا ہے یہ پودے کیسے خود بخود ہوگاتے ہیں اور یہ بارشیں کیسے خود بخود ہو جاتی ہیں یہ جرن پرند مچھلیاں سمندر نباتات حیوانات یہ سب یہ سب کیسے خود ہو جاتا ہے مدب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اب وہ جو دہریہ تھا خدا کو نہ ماننے والا وہ لا جواب ہو گیا اور ڈیبیٹ ہوئے بغیر ہی ختم ہو گئی کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اگر یہ سب ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں نے آپ نے ہم سب نے کرونا وائرس کو دیکھا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کو سائنٹیفکلی مانتے ہیں ہم نے اسے سکس سینسز سے نہیں دیکھا نہ ہم نے اسے دیکھا ہے نہ ہم نے اسے سونگا ہے نہ ہم نے اسے چھوا ہے تو مطلب ہم نے فیل بھی بخار اور تکلیف کی اگر کسی کو ہوا ہے سب اس سے محفوظ رہیں لیکن ہم بلیف کرتے ہیں کہ کرونا وائرس موجود ہے اور وہ بلیف اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری باڈی کے اوپر اور جو ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک اس کی پریزنس کا سائن نظر آ رہا ہے نوٹ دہ وائرس اٹس سیلف اس لئے ہم بلیف کرتے ہیں کہ کرونا وائرس اس پریزنٹ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ دیر اس نو کرونا وائرس تو آپ ظاہرہ سے بے وقوف کہیں گے پاگل کہیں گے اسی طرح سے scientifically speaking you cannot say کہ کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں خدا کو چھوہ نہیں خدا کو سونگا نہیں تو ہم خدا کو چکھا نہیں تو ہم خدا کو نہیں مان سکتے کہ خدا کی کوئی پریزنس نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں چھوہ نہیں چکھا نہیں سونگا نہیں لیکن آپ نے اس کی پریزنس کو فیل کیا ہے all of the things in this universe یہ سب خود بخود نہیں بن سکتی یہ ہماری جو logical sense ہے ہماری جو scientific learning ہے جو ہمارے experiences ہیں اس سے یہ بات proved ہے تو now ہم نے ایک سیمپل سی ایک دو سیمپل سی example سے یہ سمجھ لیا کہ ایک خدا کا ایک بھگوان کا وجود تو وجود ہے ضرور ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو کس کا خدا سچا ہے کس کا بھگوان سچا ہے عشور سچا ہے بھگوان سچا ہے اللہ سچا ہے یا مسیح جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ وہ سچا خدا ہے تین خدا ہیں ایک خدا ہے یا ہزاروں لاکھوں خدا ہیں کیا اتنے سارے دیوتا یہ خدا کے approved ہیں یا یا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ الگ الگ خدا چلا رہے ہیں یا ایک خدا کیسے figure out کریں گے کہ کس کا خدا سچا ہے اس کے لیے ہمیں سارے دھرم باری باری دیکھ رہے ہوں گے ابراہیمک جو دھرم ہیں ان کو تو ہم فیلحال سائٹ پر رکھتے ہیں وہ سارے ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں وہ سب ایک ہی خدا کو گوڑ کو اللہ کو مانتے ہیں ان کی جو ڈویینز ہیں وہ within پروفٹس ہیں کوئی ایک پروفٹس کو مانتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ سارے تو ایک سائٹ پر ہو جائے یہ سارے تو ایک سائٹ پر کرتے ہیں ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سچا ہے لیکن پہلے ہم ان ابراہمک ورسز جو نون ابراہمک ریلیجن اسپیشلی ان میں سے جو بگیسٹ ہے ہندویزم ہندو مت اس کی بات کرتے ہیں تو ہندو مت میں اور جو مسلمانوں کا خدا ہے اللہ اور یا ہندووں کا جو اشور ہے بھگوان ہے ان میں سے کون سا سچا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی سکرپچرز کوئی ایسی ڈائریکٹ چیز ہمارے پاس موجود ہے اس خدا اس اشور اس اللہ کی طرف سے تو ہمیں یہ کلیم ہندویزم میں اتنا کلیر نظر نہیں آتا جتنا مسلمانوں میں نظر آتا ہے کہ جو ان کی کتاب ہے قرآن اس میں جو اللہ ہے وہ خود انسانوں کو بتا رہا ہے اس دنیا کی کریشن کے بارے میں وہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں کہہ رہا کسی چیز سے سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ کل ہو اللہ احد کہ میں ایک ہوں اللہ سمد اور میں بینیاز ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے میری کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سپریم کہتا ہے لم یلد ولم جولد اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری کوئی اولاد ہو یا میں کسی کے اولاد ہوں میری کوئی فیمڈی ہو میری یہ لیمیٹیشن نہیں ہے کہ میں پیدا ہوں یا میری میں کسی کی اولاد کے طور پر پیدا ہوں یا میری بطن سے کوئی پیدا ہو اور پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی میرے ایکول ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی اور ریموٹلی بھی کوئی میرے قریب اور میرے اختیارات اور میری اتھارٹی کے قریب آ سکتا وہ اپنے آپ کو اتنا سپریم بتاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کی کریشنز بتاتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین کو بچھایا ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو میخے بنائے ہے اور تم سب کو جوڑے جوڑے بنائے ہے اور میں نے تمہارے لئے نیند کو آرام کا ذریعہ بنائے اور میں نے رات کو تمہارے لئے ایک لباس بنائے ہے اور میں نے تمہارے لئے دن بنائے جس میں تم سات مضبوط آسمان تمہارے بڑے بنائے ہیں اور بہت ہی چمکتا ہوا سورج بنائے ہے اور وہ کہتا ہے کہ آسمان سے جو بادلوں سے پانی ہے وہ بھی میں برساتا ہوں اور پھر کہتا ہے اس پانی سے میں جڑی بھوٹیاں اور نباتات اور پودے اور فصلے اگاتا ہوں اور پھل اور یہ سب کچھ اور لہلہاتے ہوئے بغات اس سے اگاتا ہوں پھر وہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ کیا یہ انسانوں نے دیکھا نہیں کہ یہ اونٹ کیسے بنائے گئے کیا یہ خود بخود بن گئے اور یہ اسمان کیسے بلد کیا گیا ہے اور یہ پہاڑ کیسے نصب کیا گئے ہیں اور یہ زمین کو کیسے بچھا گیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو مخاطب کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا یا اس عظیم بلند اسمان کو بنانا زیادہ مشکل تھا پھر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اس اسمان کو اٹھا یا بلند کیا اور اس کو مضبوطی سے قائم کیا اور پھر ہم نے اس میں سے سورج نکالا اور دن اور رات بنائے اور زمین میں سے پھر فصلیں اور پھل نکالے اور پہاڑوں کو بار بار کہتا ہے کہ میں نے اتنے عظیم اور مضبوط پہاڑ نصب کیے پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ان انسانوں نے دیکھا نہیں کہ یہ پرندے کیسے ان کے اوپر اڑتے ہیں کہ پروں کو کھول کر اور بند کر کہ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ بَصِير کہ ان پرندوں کو کس نے کس نے یہ ایبلیٹی دی ہے اللہ الرحمن سوائے اس رحمان کے اس اللہ کے اس طرح سے بار بار قرآن میں وہ جو گوڈ ہے وہ جو اللہ ہے وہ خدا ہے بھگوان ہے وہ یہ بار بار جو اس کے اگنسٹ کمپیٹنگ ریلیجین یا میتھولوجیز اور جو بلیفز ہیں لوگوں کے ان کا خدا سچا ہے یا یہ والا خدا سچا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک لوجک سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں گزرے ہیں وہ ان کا سامنا ہوا ایک بادشاہ سے اور اس بادشاہ نے کہا اس کا نام تا نمرود تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں اس نے کہا کسی خدا کا وجود نہیں خدا تو میں ہوں اچھا تو اس کو حضرت ابراہیم نے بولا کہ اچھا تم خدا ہو تو میرا خدا تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا تو تم کیسے دیتے دے سکتے ہو یہ چیز نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے نمرود نے بادشاہ نے فوراں دو قیدیوں کو بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کا دن مقرر تھا اور دوسرا ماسوم تھا اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی اس نے کہا جو موت کی سزا والا ہے اس کو آزاد کر دو اور جو آزاد ہے اس کو موت کی سزا دے دو میں نے زندگی دے دی میں نے موت دے دی یہ اس کی ٹویسٹڈ لوجک تھی کہ اصل میں تو وہ پیدا نہیں کر سکتا وہ تو زندہ ہے اس کو ایک قتل کرنے کا جرم کر رہا تھا تو پھر اب اس ٹویسٹڈ لوجک کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تم پھر ایسے کرو کہ اگر تم کہتے ہو تم خدا ہو اور تم یہ زندگی موت بھی دیتے ہو تو میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دو یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ششتر رہ گیا کہ یہ کیسی اس نے چیز کہ دی کہ بھئی اب مغرب سے تو نہیں نکال سکتا تھا تو یہ کلیم جو قرآن میں آتا ہے اور اس اللہ کی طرف سے ہے مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے ہے وہ پروف ہو گیا کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں سورج میں نے بنائی چاند ستارے میں نے بنائی زندگی اور موت میں دیتا ہوں رزق میں دیتا ہوں پرندوں کو میں اڑاتا ہوں میں چلاتا ہوں بچے کو ماں کے پیٹ میں میں بلکل اس کے پرفیکٹ فارم میں کرتا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں تو اگر کوئی اور کلیم ہے تو چینج کر دکھا دیں اس چیز کو تو سو فار تو یہ کلیم کوئی توڑ نہیں سکا ہے اور کسی بھی بھگوان کسی بھی دیوتا کسی بھی خدا نے اس کلیم کو توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی خدا کی طرف سے یہ کلیم ایسا چھوا بھی نہیں ہے اگر ہمیں ہندومت میں بھی جو چیز نظر آتی ہے خدا وں کا کونسپ نظر آتا ہے اس کا انصر ہمیں ایسے ملتا ہے اسلام سے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں بتایا ہے کہ جو پہلا انسان تھا پہلا شخص تھا اس زمین کے اوپر جو بھیجا گیا اس کا نام آدم تھا ہم سب جانتے ہیں تو وہ پہلے نبی بھی تھے اللہ کے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدم تھے آدم علیہ السلام وہ نہ ہند کی زمین میں اتارے گئے تھے اور جو آدم تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کی طرف سید دو زمین پر آئے تھے وہ سارا وہ ایک آسمان کا نظام بھی دیکھ کر آئے تھے تو اٹ مینز کہ جو اوریجنل دھرم ہے اللہ کا اس ایک خدا کا مسلمانوں کے رب کا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا آور ٹائم یہ بگڑتا گیا بگڑتا گیا بگڑتا گیا اور پھر اس کے اندر مکسز ہوتے رہے اور اس کے اندر جب علم اٹھتا گیا لوگوں کے اندر سے سمجھ اٹھتی گئی تو مطابق اوریجنل دھرم میں ایڈیشنز کر لی اس کے اندر مکسز کر لی اس کو اپنے حساب سے بنا لیا تو اس کے لئے کیونکہ وہ خدا بھگوان رب اللہ نظر نہیں آتا تھا تو انہیں ضرورت تھی کہ کسی چیز سے فزیکلی اس کو دیکھیں اور اس سے مانگیں اس کی پوچھا کریں تو انہوں نے پھر یہ بت بد آ کر اس خدا میں شریک کرنا شروع کر دیا اور جو مسلمانوں کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ میں بھیجے گئے تھے مکہ میں ان کو نبوت ملی تھی اور جو مکہ میں اس وقت سیچویشن تھی وہ ہند میں ہے کہ وہاں پر بت تھے اور اور وہ ان بتوں سے مانگتے تھے تو انہوں نے شروع میں بڑا اس چیز کو ڈنائی کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے انس کو ڈنائی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈنائی کر نہ سکے کیونکہ وہ جو اللہ ہے جب اس نے نبی علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کی تعمیر کی تعمیر کیا اس کے اندر جہالت کی وجہ سے سنکڑوں ہزاروں سال گزرنے کی وجہ سے مکہ والوں نے بت رکھ دیئے تھے شرق میں پڑ گئے تھے تو پھر اس اللہ نے اس رب نے اس اکیلے بھگوان نے اس کو پروف کر دکھایا اور اس سارے ایریے کو بتوں سے پاک کیا اور اس ایک قابع کی طرف جو عبراہیم علیہ السلام کا بنائے ہوا تھا اس کی طرف مسلمان رخ کر نماز پڑھنے لگے اور آج تک پڑھتے ہیں اب جو کچھ مکہ میں ہوا تھا وہ سب آج سب چودہ سو سال بعد یہاں ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے کہ جو ہندو ہیں وہ بہت سارے خدا کو مانتے ہیں اور ان کو دعوت ملنے والی ہے اور مل رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہمارے ایک اللہ کو مانو اور جو تمہارے خدا ہیں اور یہ جو بت تم نے بنائے ہیں ان کی پوجا کرنا تو بے وقوفی ہے اس اللہ کو سکیلے رب کو ان پتھروں کے بتوں کی متاجی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہو کر ان سے کام کروائے یا ان کو اپنے کاموں میں شریک کرے وہ اکیلہ ہے تو ان کو آپ کو دعوت مل رہی ہے تو ہوفیلی بہت سارے لوگ آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے لیکن اگر نہیں بھی کریں گے اللہ نہ کرے تو ایونچلی وہی ہوگا جو مکہ میں ہوا تھا اور مدینہ میں ہوا تھا کہ وہاں پر جتنے جو بتوں کے پوجھنے والے تھے ان کو یا تو وہ جنگوں میں مارے گئے اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی یا پھر وہ مسلمان ہو گئے یا پھر وہاں سے بے دخل کر دیے گئے اور ان کا وہاں پر کوئی پریزنس اور کوئی وجود نہیں رہا آج ڈیڑھ ہزار سال بعد بھی ان کا وہاں پر کوئی پریزنس اور وجود نہیں ہے ایز 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 ریلیجن اب یہ بات کہ یہ جو خدا بہت سارے دیوتا بنائے ہوئے ہیں ہندووں نے جن سے میں مخاطب ہوں کیا یہ خدا واقعی اس خدا کے شریک ہیں اور اس خدا کے کاموں میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں یا اپنے طور پر ڈیسینز لے سکتے ہیں اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے سے کہ ان کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ اسی طرح سے بتوں کی بوجہ کرتے تھے نبی ابراہیم علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی بوجہ نہ کرو تو وہ باز نہیں آتے تھے ان کو روکتے ان کے ساتھ بحث مباعثہ کرتے تھے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے برا بلا کہتے تھے تو ایک روز کیا ہوا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا وہ موقع یہ تھا کہ ان کے جو سارے علاقے کے لوگ تھے شہر سے باہر کسی میلے میں جا رہے تھے پورا شہر خالی عورتہ بچے بڑے بھوڑے جوان وہ سب وہاں پر عورتیں سب لوگ جا رہے تھے اس میلے میں اور پیچھے کسی نے بھی نہیں رہنا تھا تو جو نبی ابراہیم تھے علیہ السلام انہوں نے کہہ دیا اپنے گھر والوں سے کہ میں نہیں جارا میری کو طبیعت ٹھیک نہیں جب سب لوگ چلے گئے وہ پیچھے اکیلے رہے گئے تو نبی ابراہیم جو بتوں کا بتخانہ تھا وہاں پر گئے اور ایک کلہارا لیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے دیوتا کو بڑے بت کو جو وہاں موجود تھا بلکہ ایسے کیا نا کہ اس کے کلہارا تھا وہ اس کے کندے میں ڈال تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے بت چھوٹے پڑے اور کلہارا بڑے بت کے گلے میں پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا وہ تو پریشان ہو گئے تو پھر آپس میں بات کرنے لگے کہ وہ ابراہیم یہاں پر موجود تھا وہ نہیں گیا اسی کا کام ہوگا اسے پوچھتے وہ ویسے بھی ہمارے بتوں کا برا بلا کہتا رہت ہے وہ پکڑ کر لے آئے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تمہارا ہی کام ہے بتاؤ انہوں نے کہ مجھے کیا پتہ تمہارا خدا ہے اسے پوچھ لو انہوں کہ یہ تو بولتا نہیں انہوں نے کہ بولتا نہیں تو پھر خدا کیوں مانتے جو بول نہیں سکتا میرا خدا تو بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور میرا خدا بارش برساتا ہے زندگی اور موت دیتا ہے سورج کو نکالتا ہے تم سب کی دعائیں تم سب کی پراتنائیں سنتا ہے تو تم اس کیوں پوچھتے تو جب وہ بحث اور جھگڑا بڑھا اور بات آگے بڑھنے لگی تو پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بولا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ جو بڑا بھت ہے نا اس کے جو کندے میں کلہاری پڑی ہوئی ہے یہ اسی کا کام ہے ضرور اسی نے کیا ہوگا اب ان نے کہ بھئی یہ تو چلی نہیں سکتا یہ تو ہیل نہیں سکتا یہ کیسے توڑے گا بھت بھتوں کو ان نے کہ اس کی کوئی جھگڑا ہوگا ان کے ساتھ یہ بھتوں کو اس کی بات بات نہیں مان رہے ہوں گے اس لیے اس نے ان کو توڑ دیا ان نے کہ ایسے نہیں ہو سکتا تم کیسے بات کرے تو یہی تو حضرت نبی ابراہیم اللہ سلام اپروب کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ خدا جو بول نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا کھا پی نہیں سکتا بارش کیسے برسائے گا تمہیں بچہ کیسے دے گا وہ تمہاری پراتھرائیں کیسے سنے گا تو اب ان کے پاس کو لوجک تو تھی نہیں تو انہوں نے کہ اس کو مارو جان سے پھر انہوں نے پتہ نہیں یہ اتنی حمد کیسے کرتا اس کو ابرت ناک موت دو تو انہوں نے نبی ابراہیم کو بہت بڑی آگ جلا کر اس کے اندر ڈال میں نبی تھے اور واقعی اللہ کا میسج لے کر لوگوں کو بتا رہے تھے جو کہ واقعی ساری کائنات کا بنانے والا ہے تو پھر اس خدا کو اس بھگوان کو اس عشور کو ان کی حفاظت بھی تو کرنی تھی تو پھر ایسے ہوا کہ قرآن میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تھنڈی ہو جائے اب تھنڈی ایسی بھی نہ ہو جائیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو تھنڈ لگے تو وہ آگ بالکل نارملائز اور پرسکون اور کمفرٹیبل ہو گئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ آگ میں ڈالے بھی گئے اور بعد میں سروائی بھی کیا تو یہ یہ میسج ہے ہمارا مسلم کا ہمارے ہندو جو ہمسائے ہیں ان کے لیے کہ گوڈ پریزنٹ ہے موجود ہے اور وہ ایک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں نہ وہ پیدا کیا گیا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کو موت آئے گی نہ اس کو نیند آتی ہے اور اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو اپنی خدایی میں کسی اور شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے میری خدایی تو ایسی ہے میں چیز اس میٹیریل ورلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے اس خدا کے لیے یہ ڈیپنڈنسی نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان بتوں کے ساتھ شریک مت کرو کل ہو اللہ احد میں بالکل اکیلا ہوں اور یہ جتنے بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں یہ تو خود یہ تو سر اصل ندانی ہے تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا تمام ہندو مت کے ماننے والوں کو کہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہماری جب آنکھیں بند ہوں اور ہم ایک دوسری دنیا میں جائیں تو ہمیں ریالائز کریں کہ ہم جس دھرم کو مانتے رہے جس بھگوان کی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے رہے جو پراتھنائیں کرتے رہے وہ سب کی سب غلط تھی سب جھوٹ تھا اور پھر ہمیں اس آفٹر لائف میں رگریٹ ہو اور جو اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ شریکت کرے گا کسی کو شریک کرے گا بطوں کو مانے گا صرف میرے ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مانے گا اس کے لئے جہنم کا عذاب ہوگا اور اس کو قرآن میں ایسے کرتا ہے کہ یہ اب اللہ کہہ رہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو کہو کہ اے لوگو میں تمہیں اس بندے کہنا بتاؤں کو جو ورسٹ کیس سیناریو ہے جس کا بترین سیچوئیشن ہونے والی ہے قل حل ننبی اکم بالاخصر امال اللذین ضل ساعی ہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنا وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کی ساری دنیا کی افرٹ ساری پراتھنائیں ساری پوجائیں سارے کام وہ سب ضائع ہونے والے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آفٹر رائف میں دوسرے جنم میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے والا ہے وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور جتنی ان کی پوری افرٹ اور ایک لائف جو نے ملی تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی یہ وہ لوگ ہیں اور وہ ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا کَفَرُ وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا وہ اللہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانوگے تو پھر جہنم میں ڈالے گا وہ اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس نے بنایا ہے وہ سب کچھ اس کا ہے وہ خدا ہے مالک ہے رازق ہے رزق وہ دیتا ہے کھلاتا وہ ہے دنیا میں وہ لاتا ہے ساری چیزیں اس دنیا میں ہماری پریزنس ساری بلیسنگ ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ وہ کچھ نہیں مانگتا ہم نے کچھ اسے کما کر نہیں دینا ہم نے اسے کچھ ارن کر نہیں دینا ہم نے کچھ نہیں کر نا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے ہمارا بھگوان ہے ہمارا بنانے والا ہے صرف اس ماننے کی اگینسٹ صرف اس بلیف کی اگینسٹ جب ہم آفٹر لائف میں جائیں گے دوسرے جنم میں جائیں گے ہم مریں گے تو اس کے بعد جو جنم سٹارٹ ہوگا اس میں وہ پھر ہمیں نوازے گا ہمیں جنت دے گا ہمیں جتنی ہماری خواہشات ہیں وہ پوری کرے گا اور کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس نے اس کو بڑا بتایا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا تمام ناماننے والوں کو اور جب آگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اس کا سین کھینچتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِقًا وَهِيَ تَفُور تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْز کہ جب اس خدا کو اس اللہ کو بھگوان کو اکیلا ناماننے والوں کو اس کے ساتھ بتوں کو دیوتاؤں کو شریک ٹھہرانے والوں کو جہنم کی طرف آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ تہک رہی ہوگی چیخیں چنگھاڑیاں مار رہی ہوگی غصے سے تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْز كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُن تو وہ جوگ در جوگ پوری کی پوری فوجیں جو ہیں نا وہ اس کو ناماننے والوں کی اس کا کفر کرنے والوں کی اس کے ساتھ دیوتاؤں کو شریک ٹھہرانے والوں کی اس کے اندر جھونکی جا رہی ہوں گی اس آگ کے اندر پھینکی جا رہی ہوں گی کہ جب اس کے اندر جھونکا جا رہا ہوگا اس طرح سے کافروں کو تو وہ جو اس کے رکھوالے ہوں گے وہاں پر جو گارڈز ہوں گے اس جہنم کے تو وہ اسے پوچھیں گے یہ تم نے اپنے آپ کو کس چیز میں ڈال لیا ہے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا دنیا میں کہ ایک اللہ کو مانو یہ ان دیوتاؤں کو مت مانو صرف اللہ کی نماز پڑھو صرف اسی سے پراتھنائیں کرو صرف اسی کو اکیلا مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ تو جب ہمیں کوئی ڈراتا تھا کوئی کہتا تھا کہ ان بتوں کو مت پوجھو اور ان دیوتاؤں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ صرف پراتھنائیں اللہ سے کرو صرف اس کی پوجہ کرو صرف اسی کا دھرم مانو باقی دھرموں کو چھوڑ دو تو ہم کہتے تھے کوئی اس رب نے اللہ نے کچھ چیز نازل نہیں کی تم سب جھوٹے ہو تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کیس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس وجہ سے پھر وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور پھر وہ رگریٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم سب دنیا میں مان لیتے تو بہتر تھا ایریویز ای ہوپ کہ ای پریزنٹڈ مائی کیس ویل وی ہیو لوجیکلی پرووڈ کہ اس خدا کا اللہ کا بھگوان کا وجود ہے اور وی ہیو لوجیکلی ایکسپلینڈ اور پرووڈ کہ اس بھگوان کا اس اللہ کا بھیجا ہوا سچا دھرم کون سا ہے اور اس دھرم کو فالو کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ فالو کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا ملیں گے ایک اور وی لوج میں نیئر فیچر میں انشاءاللہ تب تک کے لیے دھنیواد